السلام علیکم یوٹیوب فیملی میں آج آپ کے ساتھ لیٹس کوک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک امیزنگ ریسپی یہ ریسپی جو ہے یہ بہت ہی مزے کی ڈیلیشیس اور برفی کی طرح بنتی ہے یہ ریسپی بیسیکلی آپ کو بتاؤ گا کچھ لوگوں کو بتاؤ گا یا سب کو ہی میرے خیال میں بتا ہے یہ جو بھینز کا پہلے دن کی بولی ہوتی ہے جسے سرائیکی میں نعرہ کہتے ہیں یہ نعرے سے یہ بنتی ہے یہ اتنی مزے کی اور ڈیلیشیس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ بھی بنانے پر مشبور ہو جائیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو میں اس کے فائنل لک دکھا رہی ہوں اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ناریل کی آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے آپ کو پیس کر کے دکھاتی ہوں یہ بلکل برفی کی طرح لک دے رہی ہے یہ دیکھیں اب میں نے لے لی ہے اس کو ایک پتیلی میں ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چینی جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے چینی جو ہے وہ آپ حسب ممول ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میں نے ناریل لیا تھا اس کو میں نے قدوگش کیا قدوگش کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے مکس کر دیا یہ سب چیزیں جو ہیں چینی اور ناریل جو ہے میں نے اس کے اندر مکس کر دیا یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ہلانا سٹارٹ کر دینا ہے آپ نے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ ہلاتے اس لئے رہنا ہے کہ اس میں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گلٹیاں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی سی بالز جو ہوتی ہیں وہ نہ بننے پائیں آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بٹنر میں جو ہے وہ آپ نے چلے میں آگ لگانی ہے اور اس پتیلی کو جو ہے وہ چلے کے اوپر رکھنے ہیں یہ دیکھیں میں نے چلے کو اوپر رکھ دیا اب میں نے چلے کے اوپر رکھی ہوئے پتیلی میں جو ہمارے پاس بولی تھی جس کے اندر ہم نے چینی اور اس کے بعد ناریل ایڈ کیا تھا اب میں نے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ چینی ہے کیونکہ مجھے چینی کم لگ رہی تھی میں نے چیک کر کے دیکھیں اس لئے میں نے چینی اور اس میں شامل کر دی اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کو آپ نے اتنا ہلانا ہے اس کو ایک منٹ بھی آپ نے اپنے بازو کو نہیں رکنا ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں اس کو سلسل ہلا رہی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں اس میں ناریل ہے اور چینی ہے یہ مکس بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور یہ ہل بھی رہی ہے آپ نے بھی اس کو ہلاتے رہنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک یہ ہلاتے رہیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ یہ گاڑی ہوتی نظر آئے گی جب یہ گاڑی ہوتی نظر آئے گی اس کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی سے گلٹیاں اب بننا سٹارٹ ہوں گی اب آہستہ آہستہ بنیں گی کوشش کریں کہ ہلاتے رہیں بیٹھے جب یہ گلٹیاں بننے شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطبع ہے کہ یہ اس کا بننے کا جو پروسس ہے یہ عمل جو ہے وہ تقریباً ہاف ہو گیا اب یہ دیکھیں میں آپ کو فائنل لکھ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بن گئی ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت ہلایا ہے ہلانے کے بعد اس کی یہ لکھ آئی ہے اسی طرح آپ نے بھی اس طرح ہلانا ہے میں آپ کو اس کا چمچ کے ساتھ اس کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہے مشکل نہیں ہوگی آپ کو اس کو گرائنڈ کرنے میں کیونکہ اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی لکھ دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھی کھیر کی طرح بن رہی ہے اگر آپ ہلائیں گے نہیں میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ ہلائیں گے نہیں اس کے بڑے بڑے جتانے ہیں یعنی اس کے اندر جو بڑی بڑی گول کول سی گولیاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک گرائنڈر مشین لینی ہے جگ میں آپ کو اس کو آپ نے ڈالنے ہیں جگ میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے امیزہ کچھ ایسا نظر آئے گا یہ میں نے سارا جو جتنا بھی تھا میرے پاس آپ کو بتا ہے 3-4 کلو تھا مینز کے 3 سے 4 کلو تھا میرے پاس یہ جو بولی ہے یہ نعرہ ہے اس کو میں نے کر لیا ہے اب اس کے بعد میں نے 5 سے 6 عدد جو ہیں وہ علاجچی لیں ہیں اس کو میں نے گرائنڈر میں پیس لیا ہے گرائنڈر میں پیسنے سے اس کے بعد میں نے ایک پتیلی لی ہے الادہ سے اس کے اندر میں نے دو کپ جو ہے وہ آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد میں نے برنر آن کر دیا ہے اب جو میں نے علاجچیاں پیس ہی تھی اس کو میں نے بولی کے اوپر ڈال دی ہیں جو گرائنڈ کیوں تھی اب اس کے اندر میں ایک کپ جو ہے یا ایک کولی جو ہے وہ سوجی کی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو علاجچیاں ویسے بھی پھینک دی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو چھوٹی چھوٹی سی گیلٹیاں ہیں یا چھوٹی چھوٹی سی بالز ہیں وہ نہیں بن پاتی اس کو آپ نے تب تک ہلانا ہے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا دیکھیں اس کا کلر لائٹ براؤن ہو رہا ہے جیسے ہی لائٹ براؤن ہونا زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکل بھی میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں یہ جو کنڈیشنز ہیں اگر آپ اپلائن نہیں کریں گے تو آپ کی بولی ہے یا نارا ہے وہ بلکل صحیح نہیں بنے گا ویسے جیسے میں نے بنایا ہے بلکل ایسے بنائیے گا تو آپ کو بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس کا کلر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو رہی ہے اس کے بعد میں کیا کروں گے اس کے بعد جو میں نے جتنی بھی بولی رکھی تھی وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب میں ڈالنا سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں نے پہلا سپون ڈال دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ کرتے ہیں میں نے جو ہر کمپلیٹ ڈال دیں مینز کے بولی جو تھی جتنی بھی تھی میں نے جب سوچی جو ہے وہ لائٹ براؤن سی ہلکی براؤن جو کلر ہوتا ہے وہ اختیار کر گیا اس کے اندر پر میں نے یہ ایڈ کی اب میں نے پھر اس کو ہلانا ہے میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ جو ہیں گلٹیاں وہ ہارڈ ہو جائیں یا جیسی میری بنی تھی ویسے آپ کی نہ بنے اور میں آپ سے گرنٹی سے کہتی ہوں کہ یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے جیسے میں کنڈیشن اپلائی کر رہی ہوں ویسے آپ کی جیگہ تو بہت اچھی بنے گی بہت مزے کی بنے گی اب جو ہے میں نے چلے کا جو تھا فلیم تھی وہ میں نے بند کر دی ہے کیونکہ اس میں ہارڈنس آ رہی تھی اسی لئے پھر میں نے اس کو ہلانا سٹارٹ کر دیا اب میں نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اور اس کے بعد میں نے جو جتنی بھی آپ کے پاس ٹریز ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ ٹری کے اندر پنجابی میں پرات بھی کہتے ہیں پرات کے اندر ڈال لیں ٹری کے اندر ڈال لیں جس میں آپ نہ سکتے ہیں اگر آپ نے باؤل کے اندر ڈال لیں تو یاد رکھے گا باؤل کے اندر اس کی جو ہے وہ لیئر نہیں بنیں گی اور یہ ٹکریوں میں نہیں کٹ سکے گی میں نے اسی لئے سٹریٹ جو تھی پرات تھی میں نے اس کے اندر ڈالا اس کو اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دی ہے ایک فین کے نیچے فین جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو آپ فریج کے اندر بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر اس کے لیے مناسب رکھا اور یہ جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا تو یہ